دلی میں اسرائیلی دوتا واز سے تقریباً 250 میٹر دور نندہ ہاؤس کے سامنے 26 دسمبر کی شام کو ہوئے سندگ دھماکے میں چوکانے والے خلاصی ہوئے ہیں اب اس ماملے کے تار دلی کے جامعہ نگر سے جوڑ لہے ہیں بتا دیں کی بم دھماکے ماملے میں دلی پولیس نے ایف آئی آر درچ کر لی ہے تو غلق روڈ تھانے میں اگیات لوگوں کے قلاب یہ ماملہ درچ ہوا ہے اس گھٹنا کی جانچ میں کینڈری جانچ ایجنسیاں بھی شامل ہیں بلاسٹ کے اگلے دن نس جی، نائے اور دلی پولیس سپیشل سیل کی ٹیمیں جانچ کے لیے موقع پر پہنچی تھی اور ثبوت ہکٹا کیے تھی ایجنسیوں نے موقع سے پیڑ پودوں کے پتے مٹی کے سیمپل لیے تھی تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ جس دھماکے کی آواز لوگوں نے سنی اسے کس ویس فوٹک یا ڈیوائس کے ذریعہ انجام دیا گیا تھا دلی پولیس نے ماملے میں ایف آئی آر تو درج کر لی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ابھی تک اس گھٹنا کے پیچھے کے لوگوں کی پہچان نہیں کر پائی کیا دیکھا آپ نے ہم نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ایسا ہے کہ ہم ادھر اندر تھے اپنا ڈیوٹی میں تو اس کے بعد بیٹھ رہے تھا تو یہاں پہ آواز آیا آواز تمہیں آپ نے کنے بجے کنے بجے یہ ساتھ پانچ بجے کے بعد نہ ہوگا پانچ چھے کے قدیب کسی آواز تھے کتنے تیز آواز تھے اپنے اس تھے کہ گاڑی کے ٹائر پھٹا یا کوئی شیلنر پھٹا یا کچھ بھی پھٹا بدا دے کی موقع سے برامت وستووں کی فورنسیق جانچ ریپورٹ ابھی لمبیت ہے اس دھماکے اور 29 جنوری 2021 کو اسرائیلی دوتا واس کے باہر کم تیرتا والے ویسپورٹ سے کچھ سمانتائیں ملی ہیں سال 2021 کا ویسپورٹ جندل ہاؤس کے پاس اے پی جی عبدالکلام روڈ پر بنگلہ نمبر پانچ کے پاس شام پانچ بجے کے آس پاس ہوا تھا 26 دسمبر کا ویسپورٹ بھی لگ بگ اسی وقت شام پانچ بج کر پیتالیس منٹ پر ہوا حالانکہ یہ پرتوی راج روڈ پر ہوا جو پچھلے ویسپورٹ اسطلقے پیچھے استید ہیں اور اسرائیلی دوتا واس سے لگ بگ دو سو پچاس میٹر دور ہیں سال 2021 کے ویسپورٹ معاملے کی جانچ کے دوران جانچ کرتاؤں کو ویسپورٹ کے وقت گھٹنا اسطلقے آس پاس سی سی ٹی وی میں آس پاس چہرے والے دو سندگ ملے تھے سندگ دو کی آخری لوکیشن جامیہ نگر میں ملی تھی ورطمان کیس میں ویسپورٹ اسطلقے پاس موجود رہے ایک لمبے شخص پر جانچ ٹیم کو سندے ہے اس نے گھٹنا سے لگ بگ تین گھنٹے پہلے جامیہ نگر سے ایک آٹو رکشے میں اپنی یاترہ شروع کی تھی اور اسرائیلی دوتا واس کے پاس پہنچا تھا اسرائیل ایمبیسی کے پیچھے ایک خالی پلوٹ میں اچانک سے شام تقریباً پانچ بجے کے آس پاس ایک دھماکی کی آواز آتی ہے جس کے بعد پولیس اور فائر بریگیٹ کو جانکارے ملتی ہے پولیس کے ٹیم موقع پر پہنچتی ہے اور اس پورے علاقے کو کو سیل کر دیتی ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی پولیس نے اس علاقے کو سیل کیا تھا اس کے فیلحال یہ کرڑن آف کی ہے سٹکر بھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جسے پورے طریقے سے اس علاقے کو سیل کر دیا تھا اور جو آس پاس میں آپ یہ پیڑ پاؤتے دیکھ رہے ہیں اس پورے علاقے میں دلی پولیس چھان بین کرنے کی کوشش میں جھوٹی ہوئی تھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ سپیشل سیل کی جو ستروں کے موضوع جو جانکاری مل رہی ہے کہ جو پورے علاقے میں جو تفتیش کے لیے اس پورے علاقے کو پولیس نے اپنے ایریے میں کڑن آف کر لیا تھا جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تین چار لوگوں نے اس دھماکے کے آواز کو سنی تھی حالانکہ کس اوبجیکٹ کا وہ دھماکہ تھا جس کو لے کر کے ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو پایا ہے پولیس لگاتار جو ہے اس کی چھانوین کر رہی ہے کہ وہ آخر وہ کس اوبجیکٹ سے وہ آواز آئی ہے کس طرح کی آواز تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بچانا چاہوں گا کہ پولیس لگاتار اس ماملے کی جانکاری میں جھٹی ہوئی ہے لیکن جو سب سے اہم جو جانکاری نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پر اس پورے علاقے کو گڑن آف کیا گیا تھا یہاں سے کچھ دور کی دوری پر آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھیں جو علاقے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایریا دیکھ رہے ہیں ان ایریا میں پولیس نے لگاتار سرچ کیا اور اسی دوران جانس کے دوران جو ہے پولیس کو یہاں پر یہاں پر ایک لیٹر ملا ہے تھوڑی سے دوری پر اس لیٹر میں جو ہے وہ ایک جھنڈا بھی لپیٹا ہوا تھا لیٹر میں اسرائیل دوتا آواز کے رازدود کو ایڈریس کیا گیا ہے جو سورسز کے انسان جو جانکاری ملے اس کو یہ پتہ لگا ہے کہ وہ جو لیٹر تھا اس میں اسرائیلی ایمبیسی کی جو رازدود ہے ان کو یہاں پر سمبودھیت کرتے وہ لیٹر لکھا گیا تھا اور لیٹر میں ایک جھنڈا بھی اس میں لپیٹا ہوا تھا جس کو لے کر کے دلی پولیس نے اس لیٹر کو اور جھنڈے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور دلی پولیس لگاتار یا چھانبین کرنے کی کوشش میں جو ٹیوے کے آخر اس پورے اس گھٹنا کو کس نے انجام دیا ہے جس اوبجیکٹ سے وہ دھماکے کے آواز آئے تھی آخر وہ اوبجیکٹ کیا تھا اور جس نے اس پورے گھٹنا کو انجام دیا اس کی منشاہ کیا تھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس جامیہ نگر میں تلاشی لے رہی ہے سی سی ٹی وی سکین کر رہی ہے اور سندگت کے بارے میں سراخ کے لیے اس تھانیے لوگوں سے پوشتاج کر رہی ہے جانچ کے دوران ہی پتا چلا کہ جامیہ نگر میٹرو اسٹیشن کے باہر تین سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کر رہے تھے اب دیکھنا ہوگا کہ جانچ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے ٹائمز ڈاؤن اف بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ ہے izi Cut چپ چپ چپ